بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے نامر فیاض حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیاض بھراک فوڈز آج میں بڑا رہا ہوں مٹم کی ران مٹم اسٹیم ران روز ایک مٹم ران روز ہوتی ہے جو ہم کوئلے میں بناتے ہیں بھارویٹوں میں یا تدور میں یہ میں نے اسٹیم کا یہ بنانی ہے دو ران ہے میرے پاس یہ ران میرے پاس دو کیجی کی ہے یہ میرے پاس دل کیجی کی ہے یہ دیکھیں اس کا گوش اس لیے چھوڑا ہویا ہے کیونکہ یہ 1.5 کلو وزن میں نے پورا کیا ہے یہ اس لیے اس کا چھوڑا ہویا ہے یہ دو کیلو میں نے اس کا وزن پورا کیا ہوا ہے میرے پاس آرڈر کا مراہ ریسٹورنٹ ہے بھراک ریسٹورنٹ کے نام سے سن تین کلو کے قریب انہوں نے کہا ہے ہمیں ران بنا کر دے اس لیے میں نے اس لیے چھوڑ دیا میرے گوشت کم نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے اس کو جو کٹ سے لگانے ہیں وہ ڈیپ کر کے لگانے ہیں کس طریقے سے لگانے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ لگانے ہیں آرام آرام سے یہ اس طریقے سے ایسے کٹ لگانے ہیں تاکہ ہمارا گوشت خراب بھی نہ ہو ایک یہاں پہ ہم لگا دیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے کٹ لگائیں گے دیکھیں کس طریقے سے ذرا کٹ صحیح کر کے میں دیکھ لوں سیدھے سیدھے کر کے ہم نے کٹ لگانے ہیں تاکہ گوشت کا کچرہ نہ ہو اب یہاں پہ میں بھی دو سے تین کٹ لگا دوں گا یہ دیکھیں یہ ایسے اچھا یہ گوشت بچا ہوا ہے کوئی گھربرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پوری دو کیجی کی تھی وزن کم ہو رہا تھا میں نے اس لئے اس کو چھوڑ دیا اب میں دوسری طرف سے کٹ لگاتا ہوں اچھا دیکھیں ایک سیٹ سے بھی میں نے کٹ لگا لیے دوسری سیٹ سے بھی میں نے لگا دیے دیکھیں ران کو میں یہاں سے بھی کٹ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ہے میرا وزن کم ہو رہا تھا میں نے اس لئے وزن کو پورا کیا ہے یہ میں نے اس کو لگا دیے گا یہ اب میرے پاس آگے دوسری ران اس کو بھی میں اس طریقے سے کٹ لگا لوں گا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں جو میرے پاس گرم مسالے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کون کون سے ڈالنے ہیں یہ میرے پاس دارچینی ہے تین سے چار دانے میں نے لیے چھوٹے یہ میرے پاس چھوٹی علیچی ہے یہ میرے پاس لاؤنگ ہے یہ میرے پاس جویتری ہے یہ میں ڈالوں گا اس میں موٹی علیچی بڑی علیچی یہ دیکھیں میرے پاس سونڈ ہے یہ سونڈ ہے یہ اس میں میں ضرور ڈالوں گا آپ ڈالنا چاہے تو آپ کی مرضی نہیں ڈالنا چاہے تو پھر بھی آپ کی مرضی یہ میرے پاس کالی مرچ ہے یہ میرے پاس زیرہ ہے یہ سارے مثالے میں برنڈر کے اندر پیس لوں گا جی مثالے میں نے پیس لیا ہے یہ میں ڈال دوں گا اس چھوٹے بال میں میرے پاس لیمن ہے میں یہ نچوڑ دوں اچھا دیکھیں یہ میرے پاس ہے ہری مرچ میں نے اس کا پیسٹ بنانا ہے کس طریقے سے بنانا ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ہری مرچ کافی ساری اس کے اندر ڈالی ہے دیکھیں میرے پاس دو رانے ہیں اس لیے میں نے ہری مرچ زیادہ ڈالی ہے اچھا یہ ہے میرے پاس کچھا پپی کا دیکھیں ریسٹورنٹ میں وہ ڈالتے ہیں کچھری کا پوڈر کچھری کا پوڈر کرتا کیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ گوشت کھانے میں نرم ہو جاتا ہے جب گوشت کھانے میں نرم ہوتا ہے جو موں میں ڈالے وہ گھنٹا ہے اس لیے وہ کچھری پوڈر کا استعمال کرتے ہیں میں کچھری پوڈر کا استعمال کرنی رہا میں کر رہا ہوں کچھے پپیتے کا استعمال یہ بھی وہی کام کرے گا جو کچری کا پوڑر کرتا ہے کیونکہ کچری کے پوڑر سے یہ پپیتا کچھا بہت اچھا ہے اس لیے میں اس میں کچھا پپیتا ملاؤں گا یہ ہے کہ گوشت کھانے میں بہت نرام ہو جاتا ہے تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گا پانی اس کو بھی میں پیس لوں گا دیکھیں اس طریقے سے اچھا دیکھیں یہ میں نے پپیتا پیس لیا ہے یہ پیتا اور ہری ملچیں میں نے پیس لیا ہے اب میں بیناوں گا اپنا مسالہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے مسالہ کس طریقے سے بنانا ہے میرے ریسٹورنٹ میں نے زیادہ پیس لیا ہے میں اس میں آدھا یہ ڈالوں گا ہری ملچ کا پیس اور کچھا پپیتا جو میں نے پیس آئے اس کے بعد تھری ٹیبل سپون میں ڈالوں گا یہ جو میں نے گرم مسالہ بنایا تھا آپ کو پہلے میں نے دکھایا وہ میں نے پیس آئے اس کو ڈالوں گا تھری ٹیبل سپون اس میں میں یہ ایڈ کروں گا یہ میرے پاس ہے لال مرچ کشمیری مرچ پسی ہوئی لال مرچ یہ میں اس میں تھری ٹیبل سپون ڈالوں گا کیونکہ میں نے تھوڑا سپیسی بنانی ہے یہ میرے پاس ہے دھڑا مرچ کٹر مرچ اس کے میں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالوں گا یہ میرے پاس ہے دھنیا سوکھا دھنیا یہ میں نے کوٹ لیا تھا اچھا یہ تھری ٹیبل سپون اس میں 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 ڈالوں گا زیرہ میں نے پہلے مثالے کے اندر پیس کے اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ میرے پاس ہے حلدی یہ 1.5 ٹی سپون اس کے اندر میں یہ ڈالوں گا چمچ کا میں یہ اس چمچ کا میں استعمال کرتا ہوں سوپ والا میرے پاس یہ چمچ ہے اچھا یہ میرے پاس ہے وائٹ پیپر وائٹ پیپر مرچ اس کے اندر 1 ٹی سپون میں یہ بھر کے ڈال دوں گا کالی مرچ میں نے مثالے کے اندر پہلے پیس لی تھی یہ میرے پاس ہے نمٹ ٹو ٹی بل سپون بھر کے میں یہ ڈالوں گا آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہ میرے پاس ہے فود کلر یہ اپشنل ہے آپ ڈالیں تو آپ کی مرضی نہیں ڈالیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں فود کلر گا ڈالوں گا اچھا یہ میرے پاس ہے سرکا یہ آدھا کپ میں نے لیا ہے یہ بھی اس کے اندر میں ڈالوں گا سفید سرکا یہ میرے پاس ہے ادرک اس کو میں نے کوٹ لیا تھا پیسٹ نہیں بنایا یہ میں آدھ دی تقریبا یہ 1.5 ٹی سپون بن رہا ہے میں نے یہ اگر حکم اس میں ایڈ کی ہے یہ میرے پاس لیسن ہے یہ میں تقریباً 2 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ یہ میرے پاس لیمون کا جوس ہے لیمن کا جوس ہے یہ میں نے کم لیا ہے اس لئے کم لیا ہے کیونکہ بعد میں آخر میں جب ہم سرف کریں گے اس کے ساتھ لیمن دیں گے وہ اپنے حساب سے نچوڑ کے اس میں ڈالیں گے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا اچھا یہ میرے پاس ہے دھئی ایک چمچ بھر کے یہ دھئی کا میں اس میں ڈالوں گا دھئی زیادہ ہے ہم نے کرنی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو اسٹیم کرنا ہے ایک چمچ میں نے خالے ڈالا ہے یہ اس کے لئے بہت ہے اب ان سب اگریڈینز کو میں مکس کرلوں گا بہت اچھے طریقے سے یہ تھوڑے سے میں نے گارے کر کے بنائے ہیں پتلے کر کے نہیں بنائے ہیں اور اس کا مثالہ بنتا ہی ایسے ہے کیونکہ میں نے اس کو اسٹیم کرنا ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اب اس سب انگریڈینز کو ان مثالوں کو جو میں نے اس کے اندر مکس کیے ران کے لئے میں اس کے اندر سب اچھے طریقے سے مکس کر دوں گا اچھا دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے اس قسم کا مثالہ تیار کر لیا ہے اب میں ران کو مثالہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں کیسے لگانا ہے دیکھیں ایسے میں ہاتھ سے لوں گا مثالہ اس کے کٹس کے اندر میں نے اس کو رکھ دینا ہے ڈال کر دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے میں یہ مثالہ جو میں نے زیادہ ڈال دیا تھا اس کے اوپر سے اٹھا کے پھر اس کے اندر میں لگا دوں گا اس کو کم سے کم پانچ سے چھ ملٹ ہم نے اس کو ملنا ہے بلکل لگا کے چھوڑ نہیں دینا ہے پانچ سے چھ ملٹ ہم نے اس کو اس طریقے سے آرام آرام سے کٹس کے اندر ہاتھ لگا کے ہم نے اس مثالے کو صحیح طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے ران کا یہ دیکھیں ایسے اچھا دیکھیں یہ میں نے مثالہ اس کے اوپر لگایا اب تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر میں ڈالوں گا آئل یہ اس طریقے سے دیکھیں آئل ڈال کے تھوڑا تھوڑا ایسے کٹس کے اندر اس میں میں ڈالوں گا آئل ایک سیٹ سے میں ایل کو اچھے طریقے سے لگا کے پھر ایسے کلٹی کر کے میں رکھ دوں گا دیکھیں یہ سٹیم ران روزٹ ہے اس کو اچھے سے مثالہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ پانی کی جب اس کو بھاپ لگے گی تو وہ اس کے اندر پانی جذب ہوگا تو مثالہ وہ اکھاڑ کے نیچے لے جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو مثالہ بھر کے لگایا ہے تھوڑا سخت کر کے مثالہ لگایا ہے اسٹیم کو لگتا ہی ایسے ہے اس طریقے سے میں اس کے اوپر ایل لگا دوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اچھے طریقے سے اس کو مل دیا تھا اب میں دوسری ران کو بھی ایسے سیم طریقے سے مثالہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آخر پہ میں تیل اس پہ لگاوں گا جیسے میں نے اس کو لگایا تھا تیل میں مثالے کے اندر ڈالتا نہیں ہو کیونکہ آخر پہ میں لگاتا ہوں آپ اگر مثالے کے اندر ہی تیل ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ ڈال دیں اچھا اب اس کے اوپر آخر پہ میں تیل لگاؤں گا اس طریقے سے پھر میں اس کو تھوڑا سا کلٹی کر دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سارا میں نے اس کے اوپر ایل لگا دیا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو رکھ کے یہ مثالہ میں ان کٹس کے اندر بھر کے اس کو چھوڑ دوں گا یہ میرے پاس دوسری رانہ آگئی ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو میں یہاں سے اٹھا کے ایسے رکھ کے اس سے مثالہ سارا نچوڑ کے ساپ کر کے اس کے اوپر میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں کی ایسے اچھا اب دیکھیں اس کو ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے دیکھیں میں نے اس کو سارا مثالہ اس کے اوپر میرنیڈ کر دیا ہے اس کو رکھ دیا ہے اچھا اب میں نے اس کو چھ گھنٹے کے لیے فریزر کے اندر رکھنا ہے دیکھیں بھی کھنٹے کے لیے فریزر نہیں فریزر سے ہٹ کے جو پانے اس پہ نہ رکھنا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اس میں میں نے ذہی ڈالیا ہے اس میں میں نے ادرک ڈالیا ہے لسن ڈالا ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد دیکھیں پھر ایک ہم نے کبھر دے کے نہیں رکھنا ہے ہر 2 گھنٹ میں باہر اس کو اس طریقے سے ادھانا ہے ایسے رکھنا ہے نیچے کا جو پانی ہے پھر اس کو اس طریقے سے پھر رانو دونوں کو ملنا ہے دونوں رانو کو اس طریقے سے ہم نے کم سے کم اس چھے گھنگے کے پروسٹ میں دو سے تین بار ملنا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے ہم نسی کے اندر نسانی کے اندر جذب کردیں اگر پانی آپ کو رکھتا ہے زیادہ تو وہ تھوڑا سا نکال کے سینڈ پر رکھ دیں اگر پانی کے در نیچے والا حصہ پڑا رہے گا تو مسالہ صحیح سے لگے گئے ران کو ران کا مزہ نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چھے گھنٹے ہو گئے ہیں اب چھے گھنٹے کے بعد ہماری ران کی یہ کنیشن ہو چکی ہے اب اس کو میں ہلکا سا ہاتھوں سے ملوں گا دیکھیں ایسے یہ مسالہ پھر میں تھوڑا سا اس پہ مسالے کو میرینیٹ کروں گا بلکل اسپیسی کا عادر مجھے ملاتا اس لئے کہ میں نے مسالہ بہت تیز لگایا ہے اس کو اچھا دیکھیں یہ اسٹیم آ رہا ہے اس کا پانی پہلے سے ماشاءاللہ بوائل ہو رہا ہے اب اس میں میں یہ اپنی ران لگاؤں گا اس طریقے سے ایک ران میں اس کے اندر رکھوں گا پھر یہ میں رکھوں گا دوسری ران اپنی اس طریقے سے اب تھوڑا سا میں اس کے اوپر ایسے ڈالوں گا ایل دیکھیں اس طریقے سے میں ڈالوں گا اپنی ران کے اوپر ایل دیکھیں ایسے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں اس طریقے سے میں اپنا ایل ڈالوں گا اس کے اوپر ڈکن کو بند کرنے کے بعد کم سے کم ایک گھنٹہ میں اس کے اندر اس کو اس کروں گا ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ ران ہماری تیار ہو گئی ہے میں نے اس کے ساتھ چاول بھی تیار کر لیے تھے آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹھ گھنٹہ ہم نے اس کو پکایا ہے یہ میں نے چاول تیار کر لیے تھے قابلی پلاؤ اب ران ہم اپنی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ کس طریقے سے ہماری ران ہے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ اس کو گوشت کو چیک کرتے ہیں کیسے گلہ ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا گوشت گلہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے گوشت کی کنڈیشن دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گوشت ماشاءاللہ گلہ ہوا ہے اب میں اس کو نکالوں گا بار اب اس کو میں اس طریقے سے سرف کروں گا یہ میں آپ کو چیک کر آگے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کس طریقے سے گوشت ہمارا یہ اس طریقے سے گلہ ہے یہ دیکھیں بلکل گوشت الگ الگ ہوا پڑا ہے یہ اس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ملائم نرم ماشاءاللہ ہمارا گوشت یہ آ رہا ہے اب میں اس میں چاوال ڈالوں گا یہ قابلی پلاؤ میں نے اس کے لئے تیار کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ میری ران روست کی ریسپی سٹیم روست ران کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بل ایکن کے بڑن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو بہت جلد ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ